سٹڈی انوائلمنٹ کیا ہونا چاہیے یہ جو پلیٹ فارم ہے ہمارا فیم اکیڈمی آن لائن پلیٹ فارم ہے اور اس میں آپ کو یہ سہولت موجود ہے کہ آپ کا ٹیچر آپ کا منٹر آپ کے پاس آپ چاہے جس جگہ بھی ہے چاہے وہ کلاس روم ہے چاہے آپ کا بیٹ روم ہے چاہے وہ آپ کا لائبریری ہے وہاں پہ آپ کو آپ کا منٹر اور ٹیچر آبیلیبل ہے اور آپ اپنے تیاری کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم تو یہ آپ نے ایک فیسلٹی ہے آپ کے پاس ایڈمانٹیج ہے تو آپ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے آپ نے اپنے جو انا سٹڈی ٹائم فکس کرنا ہے سٹڈی ٹائم فکس کرنا ہے سٹڈی آرز فکس کرنے ہے اور پھر آپ نے اپنے اس ٹارگٹ پہ کابل کرنا ہے چیک ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کیسے اٹھانا ہے کہ آپ کی جو study place ہوگی وہ quiet ہونی چاہیے کام ہونی چاہیے کوئی short کوئی noise نہیں ہونا چاہیے تو اس کو انبھول ہونی چاہیے یہ وہ strategies ہیں جو ideal ہیں اور ideal چیزوں کو ہی ہم discuss کریں گے اور آپ کی situation different بھی ہو سکتی ہے لیکن کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو study environment ہے وہ کام ہونی چاہیے quiet ہونی چاہیے کوئی noise نہیں ہونا چاہیے موبائل آپ نے turn off کر لینا ہے جب بھی آپ نے پڑھنے بیٹھنا ہے موبائل آپ نے off کر لینا ہے اگر آپ موبائل پر study کر رہے ہیں ویڈیو لیکچر موبائل پر دیکھ رہے ہیں نوٹس موبائل پر read کر رہے ہیں تو پھر آپ نے avoid کرنا ہے کہ جو بھی social media کی apps ہیں ان سے avoid کرنا ہے at least during your study time پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اگر روم میں ہیں تو آپ نے اپنے دروازے بند کر لینا ہے تاکہ آپ کا پورا انفارمیشن پر آپ فوکس کرنے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اپنے نوٹس منا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت important ہے ہم آپ کو نوٹس پرویڈ کریں گے آپ اس پہ انفارمیشن ایڈ کریں گے in the form of sticky نوٹس جو ہم نے آپ کو guide کیا ہے تو اگر آپ sticky نوٹس کو نہیں بھی follow کرتے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے اپنے نوٹس منا رہے ہیں کوئی بھی آپ انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں وہ آپ نے اپنے ورس میں لکھنی ہے یہی جو نوٹس ہوں گے جو بھی چیز آپ end کریں گے اپنے نوٹس پہ جو آپ نے print out کروئے ہوں گے وہ آپ concise ہونے چاہیے short ہونے چاہیے وہ ایسا ہونے چاہیے کہ آپ نے پانچ لائنوں کو پانچ ورس میں کور کرنا ہے اس طرح ہونے چاہیے تاکہ جب end پہ آپ نے reviewer کرنی ہوں گی یہی short concise high yield نوٹس ہوں گے جو آپ کو help کریں گے for rapid review تو یہ study environment ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو آپ نے follow کرنا ہے for your preparation